پاکستان اور انڈیا سے کینیڈا کا وزٹ ویزا کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کیا ہے چلی آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں وہ بھی فری میں اس سلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسیم سرور پروڈکشن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں میرا نام ہے آسیم میں ہوں کینیڈا کی سیٹی وینکور میں اور میں پاکستان کی سیٹی اپٹ آبال سے بلانگ کرتا ہوں تو آج آپ کے ساتھ جو ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے کینیڈا وزٹ ویزا کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسس اب اس ویڈیو کو بہت سے کنسلٹنٹس اور ایجنٹس بلکل بھی نہیں لائک کریں گے کیونکہ اس میں میں آپ کو جو ہے ساری چیزیں فری میں بتا رہا ہوں جو جو آپ کو ڈاکومنٹس چاہیئے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں فری میں بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو کوئی بھی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ نہیں بتائے گا بلکہ وہ آپ سے بہت ہیوی فیسز چارج کرتے ہیں تو یہ جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ سارے ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہوئے تو آپ کو کسی بھی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کی فیسز بچ سکتی ہے اور آپ کو سیمپل کینیڈا کی ویب سائٹ www.cic.gc.ca پر جانا ہے وہاں پر آپ نے جانا ہے وزٹ ویزا ٹھیک ہے وزٹ ویزا کی کیٹیگری کو جو آپ سلیکٹ کریں گے تو وہاں پر آپ سے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ سے مانگیں گے تو آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس وہاں پر اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو it's a very simple and straight forward process آپ کو کسی بھی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ یہ چیز کہتے رہتے ہیں کہ کینیڈا وزٹ ویزا پر آنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے کوئی travel history ہو ٹھیک ہے دیکھیں میں اس بات سے agree نہیں کرتا ٹھیک ہے بہت سے لوگ first time کینیڈا آتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ان کا first time کے experience ہوتا ہے تو یہ کوئی بھی بڑی بات نہیں ہوتی immigration officer اس چیز کو اتنا زیادہ جو ہے اس کو نوٹ نہیں کرتا کہ اس کا جو ہے کوئی travel history نہیں ہے اگر آپ کا کوئی criminal record نہیں ہے اور اگر آپ کی financial statement اچھی ہے اگر آپ کی properties اچھی ہیں اگر آپ اپنی family ties show کرتے ہو تو definitely جو ہے immigration officer آپ کی application کو consider کرے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ travel history ضرور نہیں چاہی تو میں اس چیز سے agree نہیں کرتا بہت سے لوگ first time جو ہے کینیڈا آتے ہیں ان کا بھی جو ہے visit visa approved ہو جاتا ہے تو چلیے without any further ado let's get straight into the video اب پہلا پوائنٹ ہے اس میں passport کی copy ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا پہلا پوائنٹ second point ہے آپ کا two passport size photographs ٹھیک ہے third point ہے آپ کا cnic copy that means photocopy of nadra issued pakistani ڈی کار ٹھیک ہے next ہے form b یا form b جیسے آپ کہتے ہیں family form جس میں آپ کی پوری family کا لکھا ہوتا ہے جیسے آپ کے parents آپ کے siblings ان سب کے بارے میں لکھا ہوتا ہے وہ ایک proof ہوتا ہے کہ آپ کے یہ family members ہیں آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں وہ دکھانا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس میں immigration officer دیکھتا ہے کہ اس کی family پوری پاکستان میں انڈیا میں موجود ہے تو یہ یہاں پر آکر ٹکے گا نہیں یہ واپس چاہے گا اپنی family کے پاس اچھا next آپ کا ہو گیا financial statement یا bank statement ٹھیک ہے اب اس میں بہت سے لوگ confused ہوتے ہیں کہ bank statement کتنی ہونی چاہیے اس میں کتنے lock dollars ہونے چاہیے تو ایسی بھی کوئی بھی بات نہیں ہے bank statement اچھی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آپ کی جو history ہے وہ اچھی ہو مطلب آپ نے پاس six منت کی آپ نے اپنی bank statement دکھانی ہے جس میں آپ نے اچھی history بنائی ہو جیسے آپ نے بہت ساری transactions کی ہوں جیسے اپنے ایک week میں 50,000 روپیز ڈالے اور 20,000 نکالے ایسی مطلب آپ پیسے ڈالے نکالے اس طرح سے آپ اچھی history بنی ہونی چاہیے تو اس کو کہتے ہیں اچھی bank statement it doesn't mean کہ آپ کے اس میں بہت سارے فنڈز ہوں ٹھیک ہے next step آپ کا property documents which shows your ties in Pakistan تو اس میں آپ canadian government کو show کرنا ہے کہ پاکستان ٹکے گھنے یہ واپس جائے گا اپنے وزید وزا کے پورے ہونے کے بعد next step cover letter stating that the purpose of coming to canada اچھا یہ سب سے important چیز ہے cover letter میں جو immigration officer اس کو satisfy کرنا ہے کہ canada جو میرا visit وزا ہوگا میں visit وزا پر آکر میں just یہاں پر enjoy کروں گا میں یہاں پر لوگوں سے مل گا یا میں جو ہے یہاں پر ٹک ہوں گا نہیں میں یہاں پر پکا نہیں ہونے والا میں واپس جانا ہے میری اپنی country ہے میری پر family ہے میری اپنی وہاں پر property میرا اپنا کام ہے تو یہ سب سے important ہوتا ہے اور اس کو آپ سوچ سمجھ کے لکھنا ہے اگر آپ کی cover letter میں اتنی بھی کوئی ایسی غلط ہوئی یا اس کو immigration officer کو لگا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی بات گول مول کر رہے ہیں تو ویزا right away reject کر دے گا تو cover letter بنا میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ بہت سے لوگ کے cover letter دیکھیں جنہوں نے visit visa apply کیا cover letter پر کیا کیا لکھا تھا ٹھیک canada land کر اور اس date کو canada سے واپس جانا ہے یہاں پر میرے رکھوں گا ایسے میری planning ہوگی تو یہ آپ نے چیز بنانا ہے تاکہ immigration officer کو لگے کہ آپ بہت organized ہیں ٹھیک ہے اور آپ بہت serious ہیں next step ہے آپ visa fee receive جب آپ canada canada website cic.gc.ca پر اور وہاں پر جب آپ visit visa section میں جائیں گے تو آپ سے visit visa fee مانگی جائے گی تو اس کے لئے اپنا credit card debit card money drop use کریں گے اپنے bank سے جا اگر پاس card نہیں تو pay کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ریسید ملے گی آپ اپلوڈ کرنی next ہوتے اور first time canada آتے تو letter of invitation اچھی بات اگر آپ کے پاس ہو لگن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا دوسرا حل letter of invitation یہ بھی accept ہو سکتا ہے hotel reservation next step آپ police clearance certificate آپ سب کو پتا ہوگا کہ police clearance certificate کیا ہے جس میں آپ show کرتے ہو کہ آپ clear اوپر کوئی charges نہیں آپ کی criminal activity میں آپ involved نہیں ہو تو police clearance certificate آپ نے district police station سے بنائے اگر آپ آپ اپنا letter of employment بھی شو کر سکتے آپ جب نہیں کرتے اور آپ کے پاس کوئی job کی experience نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی بات اگر آپ ساتھ میں اپنا letter of employment لگا لیتے میگریشن officer کو لگے کہ یہ یہ پر بندہ پاکستان میں انڈیا میں job کرتا ہے تو اس کی job ہے تو یہ واپس جائے گا اپنی job کو کرنے پوائنٹ no.13 application form ٹھیک ہے جب آپ visit visa apply to application form ہوگا وہ download کروگے اور اس کو fill کروگے ٹھیک ہے application form next point marriage certificate marriage certificate if you are married تو آپ نے marriage certificate بھی ساتھ لگانا ہے انگلیش میں translate ہونا چاہیے ٹھیک ہے next type plane ticket اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوں گے کہ plane ticket اگر ہم نے plane ticket پہلے لے لیے اور visa cancel ہو گیا تو plane ticket cost پیسے ضائع ہو جائیں پیسے چارج کر لیتے ہیں which is not a huge amount تو آپ نے booking کروانی ہے اور وہ بھی آپ accept ہو جائے گی ٹھیک ہے next step ہے آپ بائیومیترک after you submit your application from the nearest visa application center ٹھیک ہے جب آپ اپنا visa apply کر دیتے ہو visit visa تو اس کے بعد آپ فوراں جا کر اپنا بائیومیترک ٹیسٹ کروالو اپنے closest visa application center ٹھیک ہے آشا جی یہ تھے وہ documents جو کہ آپ جب canada visit visa apply کریں گے انڈیا یا پاکستان سے یہ documents مانگے جائیں گے اور یقین کریں اس کے علاوہ آپ سے کوئی document نہیں مانگا جائے گا میں اپنے experience سے آپ بتا کنسلڈنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی جو اتنی زیادہ فیسز آپ سے charge کرتے ہیں مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ لاکھوں لاکھوں روپیز جو ہے وہ charge کرتے ہیں تو آپ کسی کو بھی لاکھوں روپیز دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ documents ہوئے آپ کینیڈا کی افیشیل website www.cic.gc.ca پر جاؤ وہاں پر آپ ویزیٹ ویزا کی سیکشن یا کیٹیگری میں جاؤ اس میں جا کر آپ خود یہ سارے documents اپلوڈ کر آپ خود اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کسی بھی consultant یا agent کی آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے questions ہیں تو آپ مجھے whatsapp پر میسج کر سکتے میرا whatsapp number یہاں پر ویڈیو کی description میں ہوگا اور آپ مجھے instagram پر میسج کر سکتے میرا instagram ID یہاں پر ویڈیو کی description میں ہوگا تو چلیئے آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت خیال رکھے گا اسلام امی پاکستان جند بات